موسیقی الیکشن کمیشن غدداری کا مرتقب ہوا ہے اور میں اس کی معافی مانگنے کا مصطفی ہونے کا آرٹیکل سکس کی کاروائی کا اور پچاس عرب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کا واپس لینے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں انتخابات میں داندلی کی سینٹ میں گونچ ارکان برس پڑے سینٹ مشتاق احمد کا چیف الیکشن کمیشن سے معافی مانگنے اور استفعہ کا مطالبہ کہاں الیکشن کمیشن غدداری کا مرتقب ہوا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی جائے انتخابات صاف شفاف اور قانون کے مطابق نہیں تھے داندلی میں ملوث لوگ قومی مجرم ہے لوگوں کے حقوق پر داکہ قبول نہیں الیکشن کے اخراجات پر خرچ پچاس عرب روپے واپس لیے جائے با اختیار جوڈیشن کمیشن قائم کیا جائے جالی الیکشن سے جالی حکومت ہی بنے کی ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے جس نے ملک کی بنیادیں بھیلا دی ہیں ہمارا اب فرض ہے آج کہ جو زخم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے لوگوں کے سامنے بڑی مشکلات تھی لیکن پاکستان کے نوجوانوں نے ایک انقلاب لیا ہے ملک نے بہت بڑا جن ہوا جس نے بنیاد ہلا دی ہمارا فرض ہے جو زخم ہے اس کو کسی طرح ٹھیک کیا جائے علی زفر کا سینٹ میں اظہار خیال کہا انیشن کی تاریخ کے اعلان سے اب تک ٹی ٹی آئی کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا ٹی ٹی آئی نمائندوں کو گرفتار کیا گیا دھروں پر چھاپے مارے گئے انتقاب نشان کسی بھی جماع سے نہیں لیا جا سکتا ولی جقبال نے کہا ایک آروں نے بھی قانون کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے چیف الیکشن کمیشن نے میڈیا کو بریفنگ تک کی زہمت نہیں کی لگرا حکومت اور الیکشن کمیشن ثابت کرے انٹرنیٹ سروز بند کرنے میں بدنیتی نہیں تھی عرفان صدیقی نے سوال کیا کیا پی میں کیا امام کعبہ نے الیکشن کروا ہے کیا وہاں الیکشن کمیشن نہیں تھا جو بھی حکومت بنے گی وہ مخلوط ہوگی کوئی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں حکومت سازی چالنج بن گئی پیپلز پارٹی اور نون لی کے مذاکرات کا پانچ پا دور بھی بے نتیجہ رہا پیپلز پارٹی اور نون لی کے درمیان چھتی نشست آج ہوگی معاملات ہے پانے اور مہایدہ ہونے کا امکان آزم نزید آرن نے کہا باتچیت مضبط انداز میں جاری ہے کابینہ میں بھی پرز پارٹی کی شمولیہ سے متعلق کچھ چیزیں پہلے سے تیش ہدا ہیں ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماح چیف جسٹرز قاضی فاجیسہ کی سربراہی میں نور اکنی لاجر بینج سماح کہہ رہا ہے دوہزار گیارب میں آصف علی جداری نے ظلفقار علی بھٹو کی عدالتی حکوم سے پھانسی کے فیصلے پر ریفرنس دار کیا تھا ہماری جوڈیشل ہسٹری پہ وہاں سے شروعات ہوگی اسے ہٹانے کی ظلفقار علی بھٹو کیس میں ہمیں انصاف ملے گا شریر امغان پور امید کا انصاف کا نظام ہمارے لئے کچھ اور اور دوسروں کے لئے کچھ اور ہے ہم سالوں سے اس پرٹیشن کا دزار کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں عدالتی قتل ہوا امید ہے کہ تاریخی فیصلہ ہوگا تاہیات نہ اہلی انتخابات لینڈ میں اور عوام کے ووٹ کے حق سے مدسادم ہے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کا سپرین کورڈ کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے آرٹیکل باسٹت ون ایف میں تاہیات نہ اہلی کا کہیں ذکر نہیں سپرین کورڈنی سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا پر اپن صفحات پر مستمیل فیصلہ چیف جسٹس قابی پائی ویسا نے تحریر کیا جسٹس یاہی آفریدی کا اختلافی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی فیصلے کا حصہ سابق کبشن راولپنڈی کے انتخابی داندلی کے اقزامات الیکشن کمیشن کی ارکواری کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا راولپنڈی دیویجن کے تمام ریٹرننگ افسران طلب انکواری کمیٹی کے سرورہ ممبر الیکشن کمیشن میں ساتھ دورانی آروس کی بیان قلم بند کریں گے انکواری کمیٹی آج تمام متعلقہ ڈی آروس اور آروس کی بیانات قلم بند کر لے گی الیکشن میں مبینہ داندلی کی جوڈیشن انکواری کے لیے درخواست بائے درخواست شہری نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں دائد کی موقع کو اپنایا انتخابات میں پورے ملک میں دھاندلی ہوئی مطالقہ سرکاری افسران خود اس کا اطراف کر چکے ہیں الیکشن سے مطالقہ تمام افسران کو شامل کر کے قانون کے مطابق انکواری کا حکم دیا جائے اور شہریوں کی بنیادی حقوق کی روشنی میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی انکواری کی جائے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنز کیتے جارج آج موروں میں جلسہ ہوگا ساٹھ پٹ چوڑا اور بیس پٹ لمبا سٹیش تیار پارٹی قیادت کارکنوں سے خطاب کری گی ایک سمیر میں ملین پاؤنڈ سکینڈل بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بیوی پر فردر جنگ کی کروائی ایک بار پھر موخر اتصاب دارت کے نئے جنگ ناصر جاوید رانہ نے تاہار چارج رہی ریا سماعت 23 فروری تک ملتوی جیڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے فروغ حبیب کو دسچارچ کر دیا فروغ حبیب نے درخواست زمانت قبل اس گرفتاری واپس لے لی تفتیشی افسر نے کہا ہمیں فروغ حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے کیس کی سماعت جج ابوالحسنات محمد زلقہ نین نے کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور بردباری مری وادی کا غان دیر بالا اور غزر میں بردباری سے متعدد رابط اثر کے بند کئی علاقوں میں بجلی کی فرہمی محتل لوگ گھروں میں محسور مواصلاتے نظام متاثر لواری ٹنل میں فسے مسافروں کو رسکیو کر لیا گیا اسام آباد راول فنڈی بالا کوٹ اور آزاد کشمیر میں بارش پشاور میں بارش کے باعث مکان کے چھت گرنے سے بچہ اور خاتون جان بہت پین افراد زخمی دیر سوا چترال میں بارش اور بردباری کا امکان لینڈ سلائڈن کا خدشہ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری بجلی کی قیمت میں سات روپے تیرہ پیسے اضافے کی درخواست نیپرا میں جوا نیپرا درخواست پر تیس فروری کو سماعت کرے گا اضافہ جنوری کی فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں مانگا گیا سارپین پر چھاسٹ ارب ستتر کڑوڑوپے کا اضافی بوچ پڑے گا پاکستان سٹوک ایکچینج میں تیزی ہنجڈ انڈکس میں پانچ سو اسٹی پوائنٹ اضافہ تیروبار کے دران ایک سٹھ ہزار کی حد بہار نگرہ وزیرالہ پنجاب موسن نقوی نے اورگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن کی نئی امارت کا اپس اتا کر دیا خورم بلوک اور حوالات کا مہینہ نئی امارت کی تعمیراتی میار کا مشاہدہ چھت پر بنائے گا کیفیٹیریا کی میار کو سرہا پیڈرل بوٹ آف ریوینیو کی ڈیجیٹالیزیشن اور تلزی میں نو اقبام سے ایف بی آر کی انگرونی نظم نسک کی تقویت ملے گی ٹیکس ریوینیو کی وصولی کو دوہزار انتیز تک جی ڈی پی کے آٹھ اچاریا پانک فیصد کی موجودہ سطح سے بڑھا کر اٹھارہ پیصد تک لے جایا جائے گا